لیڈیز این جنٹلمن میں آج بہت خوش ہوں اس لیے کہ یہ سی پیک کے اندر پہلا جوائنٹ پروجیکٹ ہے یعنی ایک چائنیز کمپنی اور وہ بڑی بلو چپ کمپنی ہے چائنہ پاور ان کے بیچ میں اور ہبکوں کے بیچ میں یہ جو کانٹریکٹ ہوا ہے یہ پہلی دفعہ ایک سی پیک کے نیچے جوائنٹ پروجیکٹ ہے تو وہاں بھی خوش ہی اس لیے ہے کہ یہ پیٹرن ہم آگے دیکھنا چاہتے ہیں ہم یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے بزنسز پاکستان کے انڈسٹریلسٹ وہ اور سفحاص طور پر سمالر میڈیم انڈسٹری جو ایک بیک بون ہوتی ہے ایک ملکی تو وہ کولیبریٹ کریں بڑی بڑی چائنیز کمپنیز ہیں جو پاکستان آنا چاہتی ہیں تو اس طرح کے اس طرح کے جو جو جوائنٹ پروجیکٹ ہوں گے سی پیک کے نیچے یہ خوش آئین ہے پاکستان کے لیے اور اس کو پوری طرح پاکستان کی حکومت اس کی پوری مدد کرے گی ہم ہر طرح اس کو فسلیٹیٹ کریں گے میں اب حبکو کو حبیب اللہ خان صاحب آپ کو میں ببارک بھی دیتا ہوں لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس میں جو کوئلہ ہے وہ ہمارے کوشش کریں کم از کم بیس فیصد کوئلہ ہے ہمارے جو تھر میں کوئل ریزروز ہیں ادھر سے لے کے آئیں اس سے ہمارے ملک میں فورن ایکسینج کی سیونگز ہوگی اس وقت سب سے بڑا سب سے بڑا مسئلہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے جو لوگ نہیں سمجھتے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ جتنا ڈالر پاکستان سے باہر جا رہا ہے اور جو پاکستان میں ڈالر آ رہا ہے اس میں جب ہماری حکومت آئی تھی تاریخی خسارہ تھا تقریباً بیس سرب ڈالر کا خسارہ تھا جس کی وجہ سے ہمارے مسئلے ہوئے جس کی وجہ سے روپے کے اوپر پریشر پڑا جس کی وجہ سے پینتیس فیصد ڈیویویشن ہوئی جس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی کہ جب ہر چیز ڈیویویشن ہوتی ہے تو جو بھی چیز باہر سے لاتے ہوں مہنگی ہو جاتی ہے اس کا مطلب تیل مہنگا ڈیزل مہنگا بجلی مہنگی ٹرانسپورٹ مہنگی تو وہ اس لیے کہ وہ اتنا بڑا خسارہ تھا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی اب ہمارے پاور پروجیکٹ بھی بنیں وہ لوکل انرجی سے بنیں لوکل فیول سے بنیں مثلا ہائیڈرو ہے پاکستان میں بڑی کپیسٹی ہے تقریباً پچاس ہزار میگا وارٹ کی پاکستان میں جنریشن کپیسٹی ہے ہائیڈرو کی وہ ہمیں پہلے اس کے اوپر بنانے چاہیے تھے پروجیکٹ بدقسمتی سے یہ نہیں بنائے گئے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں امپورٹٹ فیول کے اوپر ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے اور جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے بجلی مہنگی ہو جاتی ہے تو اگر ہمارے اپنے پانی کے اوپر بجلی ہم بناتے ہم جو تھارکول تو ابھی آیا ہے اس پہ بناتے لیکن گیس کے کوئے اور کھوڑتے کیونکہ ہم نے ڈریلنگ بھی نہیں کی ہمارے اتنے کتنے علاقے ہیں جن کے اوپر اگر ہم کوئے کھوڑتے گیس کے تو ابھی تک ہمارے پاس گیس کے اوپر ہم بجلی بنا سکتے تھے تو جتنا ہم اپنے لوکل فیول کے اوپر بجلی بلائیں گے مثلا تھارکول ہے اور پانی کے اوپر اتنا ہم بچ جائیں گے کہ اگر ہمارا روپیہ گرتا بھی ہے تو مہنگائی نہیں ہوگی مہنگی بجلی نہیں ہوگی جس کی وجہ سے آسان ہو جائے گا ہمارے انڈسٹلس کے لیے مشکل یہ ہوتا ہے کہ جب بجلی مہنگی ہوتی ہے تو جو ہم چیزیں بیجتے ہیں دنیاوں کو وہ بھی مہنگی ہو جاتی ہے اور ہماری کمپیٹیٹیف نیچے چلے جاتی ہے تو اس کے لیے میں انکریج کروں گا آپ کو کہ کوشش کریں کہ زیادہ کوئلہ ہماری تھر کول سے آپ امپورٹ کریں اور دوسرا میں نے حبیبالہ خان آپ کو یہ بھی کہنا تھا کہ آپ نے کراچی کے لیے ایک وہ ڈی سیلینیشن پلانٹ بنانا ہے کیونکہ کراچی کو پانی کی بڑی ضرورت ہے تو اس کے پر بھی پلیز آپ کو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ جلدی کام کریں تاکہ کراچی کا یہ بہت بڑا کیوٹ پرابلم ہے پانی کا وہ سالو ہو جہاں تک آپ نے بات کی ایز آف ڈوئنگ بزنس بزنس کے لیے سب سے زیادہ مسئلہ آتا ہے جب ریڈ ٹیپ ہو رکاوٹے ہو ٹائم لگے اور ٹائم ہماری سرکاری ڈپارٹمنٹس پیسے بنانے کے لیے ڈیلے کرتی رہیں ایک جو باہر سے انویسٹر آتا ہے اس کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اس کے لیے آسانیاں ہوں مجھے خوشی ہے کہ ابھی جب سے ہماری حکومت آئی ہے ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ یعنی ہم آسانی کرتے گئے ہیں ابھی بھی بڑا کام کرنا ہے لیکن آپ انشاءاللہ بھی ریزالٹ دیکھیں گے جو ہمارے سارے آ رہے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ اس میں ہم نے کافی اوپر گئے ہیں کافی ترقی کی ہے اس میں مسلسل میرے پرائیم نیسٹر آفس سے بورڈ آف انویسپنٹ ہم مسلسل اس کے اوپر زور لگاتے ہیں کہ ہم اپنی بزنسز اور انویسٹر کے لیے آسانیاں پیدا کریں اس کے علاوہ سی ایم صاحب سی ایم بلوچستان تھوڑا سا آپ سے دیکھیں مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ بلوچستان پاکستان میں بھی لیکن بلوچستان میں خاص طور پر اللہ کی کتنی نعمتیں ریکوڈک کا کیس ہوا ریکوڈک تامبے اور سونے کی کانے تھی جس میں باہر سے بڑی کمپنی آئی کام کرنے کے لیے اور پھر اس کے اوپر لیٹگیشن ہو گئی وہ باہر انہوں نے جا کے پاکستان کے خلاف مقدمہ جیت لیا پاکستان کے اوپر چھے ارب ڈالر کا فائن ہو گیا ڈیمجز ہو گئے تو میں جب امریکہ میں تھا تو مجھے میسج آئی کہ جس کمپنی کو اوارڈ ہوا ہے بیرک گولڈ اس کا ان کا جو چیئرمنہ وہ میرے سے بات کرنا چاہتا ہے میں نے جب چیئرمن سے بات کی سی ایم صاحب تو اس نے مجھے اسے ہم یہ کوش ابھی نگوسیشنز چل رہی ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہی واپس آکے پاکستان میں کام کریں تو وہ مجھے کہتا کہ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ دنیا میں ایشیا میں نہیں دنیا میں جو سونے کے ریزرز آپ کے پاس ہیں دنیا میں سب سے زیادہ ہیں اور بہتر ہیں مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا میں تو سمجھا وہاں تانبے کے ریزرز ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہاں سونا بھی ہے وہ کہتا ہے دنیا میں یہ سب سے زیادہ آپ کے سب سے آسانی سے مائن ہو سکتے ہیں جو آپ کا سونا کا ریزرز ہے اور پھر اس نے کہا کہ ہم اس لیے کنسیڈر کر رہے ہیں ابھی بات چیز چل رہی ہے اس لیے واپس آنے کی بات چیز سوچ رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ چل ہے کہ آپ کی گورنمنٹ کلین ہے کرپ نہیں ہے اب اس سے میں آپ آپ سب کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ میں بائیس تیس سال سے میں یہ کہتا رہا ہوں کہ کرپشن پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم ہے ادھر سے آپ سوچ لیں کہ یہ اربوں ڈالر ہمیں ابھی تک مل سکتے تھے ادھر سے صرف اس لیے نہیں ملے بلکہ ہمارے اوپر فائن ہو گیا ہے کیونکہ اس کے پیچھے کرپشن تھی اور چیف منسل صاحب خود جانتے ہیں کہ کیا بیچ میں کس طرح کا کس طرح کے رشوت لینے کے لیے تھوڑے سے لوگوں نے پیسہ بنانے کے لیے کتنا پاکستان کو نقصان کیا اس سے یہی نہیں ہوا کہ اتنی ایک بڑی کمپنی پاکستان میں نہیں آئی اس سے یہ ہوا کہ اور بھی جو مائننگ کمپنیز نے پاکستان آنا تھا وہ بھی نہیں آئی پاکستان جب انہوں نے دیکھا کہ ادھر لٹگیشن ہوگی تو وہ بھی نہیں آئے ایک آسٹریلیا کا بڑا مائننگ جائنٹ ہے انڈرو فارسٹر وہ بھی مجھے ملنے آئے ہیں تو وہ بھی انٹرسٹڈ ہے وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ ہم اس لیے پاکستان ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ منرلز ہیں بڑی اور بھی ریزرورز ہیں لیکن کرپشن کے وجہ سے وہ نہیں آ رہے تھے اس کے علاوہ کار کے ایک رینٹل پاور تھا وہ کرپشن کا کیس ہوا ہوا پاکستان کے اوپر اس کو بھی دیکھ کے لوگ نہیں آتے تو یہ یاد رکھیں کہ کرپشن جب تک ملک میں ہم کرپشن کے اوپر کابو نہیں پاتے باہر سے انویسمنٹ نہیں آتی اب ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے کہ یہ جو ہمارے پاس یہ جو تھر کول بھی ہے یہاں ایک سو پچاسی ارب ٹن کا کولا پڑا ہوا ہے یعنی سو سال تک یہاں سے ہم سارے پاکستان کو بجلی دے سکتے ہیں ایک سو پچاسی ارب ٹن کا لیکن ابھی تک اب اب شروع ہوئی ہے اس کے اوپر بجلی نکلنے لیکن یہ تو پہلے سے ہمیں پتا تھا اسی طرح ہمارے پاس گیس ریزرز ہے لیکن ان کے لئے ہمیں باہر سے انویسمنٹ چاہیے بڑی کمپنیز چاہیے تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس ملک میں جس کو کہتے ہیں کلین گووننس صاف اور شفاق گووننس اس لئے دینی ہے اپنے مستقبل کے لئے اللہ نے اس ملک کو سب کچھ دیا ہے لیکن آج ہم اگر مقروض ہیں اس لئے نہیں کہ اللہ نے کسی کمی چھوڑی ہے اس لئے کہ ہم وہ گووننس سسٹم نہیں دیکھ سکے جس کی وجہ سے انویسٹرز پاکستان میں آتے انشاءاللہ یہ جو آنے والا دور ہے ہمارے پاس ایک بڑا زبردست اپرچونٹی ہے سی پیک کی وجہ سے سی پیک ایک ایسا ہمیں موقع دیا اللہ نے اور چائنا اس وقت سب سے تیزی سے دنیا میں ترقی کر رہا ہے کہ شروع میں تو صرف ایک روڈ سسٹم ہی تھا اور دو پاور پروجیکٹس تھے اب سی پیک کے اندر ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ بلوچستان کے لیے جو سی ایم صاحب آپ کے لیے خوش خبری ہے کہ اب وہ فشریز میں آ رہے ہیں آپ کا بلوچستان کی جو کوسٹ لائن ہے آپ میں اتنا پوٹینچل ہے یہاں مچھلیوں کا صرف وہی بلوچستان کا بلکہ بجٹ کیا صرف فشریز سے ہی آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں بلوچستان کو تو چائنا سے ہم پوری اب وہ مدد کر رہے ہیں ان کے جو پروڈکٹیوٹی ہے چائنا کی وہ ہمارے سے دو تین گناہ زیادہ ہے تو یہ سوچیں کہ ہمارا اللہ نے جو ملک دیا ہے ہم اپنی پروڈکٹیوٹی ڈبل ہی کر لیں تو پاکستان کے مسئلے حال ہو جاتے ہیں اور ہمارے سے تین دودھ چھے گناہ زیادہ وہ وہی گائے سے جو دودھ لیتے ہیں ان کا چھے گناہ زیادہ پاکستان سے ان کی جو ویسے فصل سے جو جو ان کی پیداوار ہے وہ دگنی تگنی ہیں ہمارے سے تو ہم ان کے ساتھ ملکے اپنی کسانوں کے لیے بھی نئی ٹیکنیکز انشاءاللہ لے کے آ رہے ہیں اور اس میں بھی یہ سی پیک کا ہمیں بہت فائدہ ہے جو ابھی میں اس باری گیا تھا جس طرح ایمبیسٹر نے بات کی کہ ان کے جو پریزیڈنٹ ہے اور پرائم منسٹر دونوں نے اتنا ان کا انٹریسٹ ہے کہ پاکستان ان کا جو ان کا جو فلیکشپ پروگرام ہے بی آر آئی کا بیلٹ انڈ روڈ انیشیٹیف جو ہے اس کا فلیکشپ پروگرام ہے سی پیک اور وہ اب چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اب اگلے لیول پہ لے کے جائیں اب انشاءاللہ ہم نے ایک پوری سی پیک آثورٹی بنائی ہے جس کا صرف مقصد ہی یہ ہوگا کہ سی پیک کے جو پروجیکٹ سے ان کو فالو کریں اور ان کو تیزی سے جدر جدر رکافٹی ہیں وہ ہم دور کریں جو آگے مجھے نظر آ رہا ہے اللہ نے جو ہمارا سٹیٹیجک لوکیشن دیا ہے اور جس کی وجہ سے یہ سی پیک اتنا امپورٹنٹ ہے اور چائنہ کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے تو جو ہمارا لوکیشن ہے اور جو ہماری ایک ینگ عبادی ہے اس عبادی کو ہم نے موبیلائز کرنا ہے اب یہاں مجھے وہ بتایا ہے انہوں نے چائنیز امیسٹر نے کہ یہاں چھ ہزار پاکستانی نوجوان کام کریں جس میں انجینئرز ہیں اب ان سب کو ٹریننگ ملے گی یہاں یہ ڈیولپ ہوں گے اور یہ لیٹس پروجیکٹ ہے یعنی یہ سٹیٹ آف دی آٹ پروجیکٹ ہے تو اس میں جو وہ سیکھیں گے تو یہ سارا ہماری پاکستان کو بینفٹ ہوگا یہ جو ان کی ٹریننگ ہوگی اسی طرح ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیوٹس بنا رہے ہیں اپنے نوجوانوں کو اب آپ گریٹ کرنے کے لیے ہمارے بڑے زبردہ سنسے کہ جو لیٹس ٹیکنالوجیز ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کے سینٹرز ہم کھولنے لگے ہیں تاکہ ہم اپنے یوتھ کو موبیلائز کریں اور ہماری سب سے بڑی طاقت ہمارا نوجوان آبادی ہے اب ہم نے ان کو ٹرین کرنا ہے ان کو ہم نے ہنر سکھانے ہیں اور جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں جس طرح میں پھر سے کہا آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کے ذریعے ہم نے اپنی جو آبادی ہے اس کو اپنا اساسہ بنانا ہے اپنی نوجوان آبادی کو اپنا اساسہ بنانا ہے اور انشاءاللہ یہ پروپیل کرے گی پاکستان کو اوپر یہ پاکستان کی جو ہماری رسورسز ہیں ان کو یوتلائز کروائے گی میں آخر میں چائنہ پاور کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آ کے ہمارے ساتھ ہب کو کے ساتھ مل کے انویسٹ کیا یہاں اور یہ تقریباً تیرہ سو بیس میگا وارٹ کا پروجیکٹ ہے اور جو چیف پنسر صاحب آپ کے لیے ایک آئیڈیل اپرچونیٹی ہے کہ اس لاس بیلا کے اندر ایک سپیشل اکنومک زون بنائیں جس میں بڑی ڈیمانڈ ہے کیونکہ کئی ہم جب وہاں تھے چائنہ کے اندر تو انہوں نے ہمیں کہا کہ ان کی چائنیز کئی انڈسٹری ری لوکیٹ ہونا چاہتی ہے ویڈ ٹیم جا رہی ہے اور کئی بنگلہ دیش پہ گئے ہیں تو وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ہمارے لیے یہ سپیشل اکنومک زونز چاہیے ہیں جو کہ ان کے لیے آسان ہو جدر ان کو فسیلٹیز ملے تو یہ تو آپ کے لیے ایک آئیڈیل لوکیشن ہے سپیشل اکنومک زون کا اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں میں یہاں چائنیز ورکرز ہیں ان کا شکر گزار ہوں اور جس طرح وہ کام کر رہے ہیں اور میں جو منسٹریز ہیں جن کے ساتھ ہماری پاور کی منسٹری جو ہے اور جو پٹرولیوم کی جو ان کے ساتھ آپ کے ساتھ کام کر رہی ہے میں ان کو بھی آج خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں بات بات چک